امریکی ریاست نیو یورک کے صوبائی دار الحکومت البنی میں واقعہ الفاطمہ سنٹر میں بسلسلہ اربعین چہلم امام حسین علیہ السلام جلوس اعزا کا انعقاد ہوا جس میں شبیح علم اباس علمدار علیہ السلام اور دیگر زیارات برامد ہوئیں جلوس کی قیادت ڈاکٹر حیدر امام خواجہ ڈاکٹر امداد حسین امام سید حسنین شاہ تراب جعفری اور مولانا یعقوب افندینے کی جلوس اعزا سے پاکستان سے آئے ہوئے بین الاقوامی اسلامی سکولر اور جمعیت اسلامیہ پاکستان کے سربراہ علامہ غلام اکبر سکے نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ اور امام سجاد علیہ السلام حق کے ان راستوں کی بنیاد ہیں کہ جن سے دنیا قیامت تک روشنی حاصل کرتی رہے گی انہوں نے کہا کہ کربلا دنیا جہان کے مظلومین کے لیے قوت کا سرچشمہ ہے ہر وہ تحریک جو ظالموں کے خلاف اپنے حقوق کے لیے ہو کربلا سے اس تحریک کو طاقت ضرور عطا ہوتی ہے علامہ غلام اکبر ساکی کا کہنا تھا کہ امام علی مقام علیہ السلام کو رہبر ماننے والے کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں جبکہ کربلا کو اپنی سوچ کا محور ماننے والے غیرت مند اور غیور لوگ ہی امام علی مقام علیہ السلام کو اپنا رہبر جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کسی مذہب یا مسلک سے مشروط نہیں عالم اسلام کو اسوائی شبیری پر چلنے کی ضرورت ہے باطل سے نجات کے لیے امن پسند اور حق پرست قوتوں کو اسوائی شبیری اپنا کر آگے بڑھنا ہوگا جس سے ہر طرف حق اور سچ کا بول بالا ہوگا جلوس ازا کا اختتام گورنر ہوس کے سامنے پارک میں ہوا جہاں دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے امائدین نے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی قربانیوں کو خراج اقیدت پیش کیا جلوس ازا کے موقع پر ازاداروں اور خواتین کی بہت بڑی تعداد بھی موجود تھی جنہوں نے سینہ کوبی کے ذریعے شہدہ کربلا کی قربانیوں کو بھرپور خراج تحسین و اقیدت پیش کیا جلوس کے اختتام پر مولانا یعقوب افندی نے دعا کروائی جلوس ازام شریک بچیوں اور طالبات نے بھی اس موقع پر خطاب کیا اور بی بی پاک دامن حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہہ اور شہدہ کربلا کی یاد کو تازہ کیا انہوں نے عظم کا اظہار کیا کہ تعلیمات کربلا پر عمل پیرا ہو کر دین و دنیا کی کامیابی یقینی بنائیں گے معروف نوحہ خان عمران عباس نے اپنے ساتھیوں سید راشد زیدی سید کمبر زیدی اور سید ولی رزوی کے ہمراہ نظرانے عقیدت بحضور شہدہ کربلا پیش کیا محمد نسیم شاہ ن4 نیوز